اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگے رابط اللہ کی پناہ میں آفیت سوگے ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز بلکہ شاکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کا معلوم ہے کہ آج ایک چار رکنی بینچ تھا جو پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن کے حوالے سے ہیرنگ تھی آج کے دن کے لیے اس سے پہلے کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو ہے ان کے سو موٹو ایکشن کو لے کر حکومت نے جو ہے وہ جو اختلافی نوٹس تھے اسی کو بنیاد بنا کر ری فارمز کا جو ہے ایمینڈمنٹس جو ہے اس کا بلتیار کیا چلدی سے اپروو کیا کبینہ نے اپروو کیا کومی سمبلی نے اپروو کیا سینٹر نے اپروو کیا اب جناب علوی صاحب کے پاس ہے پھر جناب موزز جسٹس جو سینئر موز جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی ایک خیرنگ تھی ایک میڈیکل کے ایڈمیشن کے بارے میں تو اس ہیرنگ میں جو فیصلہ دیا ساتھ ہم نے اپنی سو موٹو کے بارے میں انہوں نے سوالات اٹھا دیئے کہ سپریم کورٹا پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو سو موٹو لینے کا اختیار نہیں ہے اور اس وقت جو ان کے پاس پینڈنگ درخواستے ہیں ان پر وہ ہیرنگ روک دے اس وقت تک کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ایمینڈمنٹس نہیں آجاتی انہیں کام کرنے کا چیف جسٹس پاکستان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کام بروک دیں پھر جناب کل کیا ہوتا ہے پانچ رکنی بینچ تھا ان میں سے ایک موزز جج نے اپنے آپ کو اسے الگ کر لیا چار رہے گئے پھر آپس میں مشاورت کے بعد یہ تیب آتا ہے کہ آج چار اکنی بینچ جو ہے وہ اس پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے سو موٹو ایکشن ہے اس پر اس کے نتیجے میں وہ آج ہیرنگ کرے گا اور اس میں وزارت دفاع وزارت اخصانہ سے جواب طلبی کی گئی تھی کہ وہ فانڈز اور سکورٹی کے حوالے سے اپنے وہاں پر آکے بیان ریکارڈ کروئے ہیں کہ وہ کیا معاملات ان کے پاس بے پیش ہے یا وہ کیا معاملات کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی مگر مگر ہیرنگ شروع ہوتے ہی جناب آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب نے اپنے ہیرنگ سے معذرت کر لی اور یوں یہ بینچ پھر ٹوٹ گیا مصوبانہ سے سوال ہے کہ کال اگر مشاورت ہوئی تھی کہ اب یہ چار اکنی بینچ جو ہے یہ آنور جو ہے سماعت کرے گا اور اس کے بعد ایک بینچ تشکیل کیا جاتا ہے اور دن گیارہ بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے این ہیرنگ کے موقع پر ہی جناب معذرت جج جو ہے وہ کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اسی طرح کل کل بھی یہ ہی ہے این موقع پر جو ہے ایک آنریبل رکن ہے جو بینچ کے آنریبل جسٹس انہوں نے معذرت کر لی این موقع پر ہی کیوں کیا ہماری عدلیہ جو ہے اس میں وہ طاقتیں اس وقت جو ہے پنجے گاڑ چکی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ الیکشنوں میں جا کر ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا سیاست تباہ ہو جائے گی وہ آج اگر عدلیہ میں ملک کے سب سے سپریم ادائے میں اگر آج وہ پنجے گاڑ چکی ہیں تو کیا معلوم کہ کل ہمارا کوئی اور بڑا عدارہ ان کے شکنجے میں آ جائے گا کیونکہ وہ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہے آج دیکھ لیں وہ عدلیہ کوئی وہ خود ایکشن کو نہیں لے رہے مد ایک ہی بات یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے رہ کر ساری گیم چل رہی ہے عدلیہ کے اندر سے ہی ایک بڑی دراد ڈالی جا رہی ہے جیسا کہ صدر میں ملکتے کا کہ عدلیہ کو چاہیے تھا کہ وہ آپس میں مشابرت کا عمل کرتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے معاملات طے کرتے تاکہ خوش اسلوبی سے کام جو ہے وہ جاری رہتا مگر لگتا یوں ہے کہ عدلیہ کے اندر سے باہر کے جو اس وقت مضبوط گریپ ہے اس نے اپنا ہورڈ کر لیا ہے اور یوں چیف جسٹس اف پاکستان اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے کسی فیصلے پر وہ اگر آئین کے مطابق وہ سوچ رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں مگر یہاں آئین کے مطابق کام ہی کون سا ہو رہا ہے آئین تو گیا قصہ پاری نہ ہو چکا ایک خواب بان چکا جس کا صدر مملکت نے بھی بڑی خطرنات نشاندہی کر چکے ہیں وہ کہ اگر آئین نہیں ہوگا تو پھر آمد میر صاحب نے کہا کہ پھر کیا ہوگا مرشلہ ہوگا تو انہیں کہا یقینہ تو یوں لگتا ہے کہ الیکشن میں جانے کے بجائے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایک اور طاقت جو ہے وہ وہی اپنا رول پلے کرے کیونکہ اگر کوئی نظام نہیں ہوگا اس اگر آئین نہیں ہوگا تو ملک کے نظام چلانے کو آئین اور قانون ضروری ہے تو اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی تو ادارہ اپنا رول پلے کرے گا نا تو یہ ابھی تک کے سب سے بری خبر کہ الیکشن جو ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کی جو خواہش ہے شاید اس خواہش کو طاقت کے بلبوتے پر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عوام ہمارا کچھ نہیں کر سکتی طاقت ہمارے پاس ہے رول ہمارے پاس ہے بنا ہم سکتے ہیں توڑ ہم سکتے ہیں جو کرنا جے کر لو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکف آج پاندہ بات